سوال مہنگا کیوں کیا اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ نہرو سے لے کر منموہنسک تک کا جواب دیجئے لیکن اسی بیچ کچھ سوال پاکستان سے بھی کھڑے ہو گئے ہیں سولہ مئی دوہزاد چودہ کو بڑودرہ میں لگے اس نارے نے امید جگائی تھی کہ یہ راجنید کے ویمرشوں کو بھی بدلے گا اور راجنید کے ویاکرن کو بیس کو چوکیدار کی ضرورت ہے مجھے ساٹھ مہنے کے لیے چوکیدار کا کام دیجئے سمیں بھی گزرتا رہا اور سیاست بھی گزرتی رہی لیکن کیا اس کے ساتھ سیاست کے سروکار بھی گزرت چکے ہیں کیونکہ چار سال میں بدلی ہوئی چال میں ستہ کے بھاؤ بھی بدلے ہیں اور ویپکش کی بھنگیما بھی چوکیدار چوکیدار نہیں چوکیدار چوکیدار چھوک گیا دیش کے چوکیدار نے کیا کیا دیش سمجھنا چاہتا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بات رافیل ڈیل کی ہو رہی ہے لیکن جنگی جہاز کے دام پر اٹھے ہوئے پرشن کو 2019 کے چناؤ کی اڑان میں بدلہ جا چکا ہے اور اب اس پرشن کے ساتھ پاکستان کا نام بھی جڑ گیا ہے وہاں کے پردھان منتری مران خان نے اپنے پردھان منتری ناریندر موڈی کو آدھول دنشی اور کمزور بتایا تو پاکستان کے تمام خاص وام اسی بہانے راحل گاندی کی پیٹ تھپ تھپانے لگے ہم موڈی بھکتوں سے اور کیا امید کر سکتے ہیں جن کے پاس نہ تو اپنے لیے آتم سممان ہے اور نہ ہی اپنے راشتری انیتا راحل گاندھی کے لیے جنہیں وہ صرف اس لیے پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پی اے موڈی کے جیٹ گیٹ کو بھی نکاب کر دیا ہے راحل گاندھی اگر اس گھوٹالے کو ٹھیک سے آگے لے گئے تو بھارت کے اگلے پردھان منتری ہوں گے اس کے بعد تو بی جے پی کا بفرلت تھا اور سوابھاوک راحل is going to be your next پی اے م and watch his excellent video I have just posted for all of you راحل کے لیے وہاں سے بھی راحل گاندھی کے لیے پاکستان سے بھی پاکستان کے انیک منتری کیمپیننگ کر رہے ہیں تو بی جے پی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان راحل گاندھی کو پردھان منتری بنانے میں لگا ہے ویت منتری بھارت کے سب سے بڑے ویپکشی دل کے ادھیکش کے لیے کمار راج کمار جیسے وشیشن کر رہے ہیں اور دیش پر لاج کر رہی بی جے پی کے ادھیکش شامیت شاہ ان کے آئیکیو اسطر پر سوال اٹھاتے ہیں کیا مطلب ہے راحل گاندھی اس کہنے کا کہ ہم جہاج کا ڈیٹیس بتائیں اس میں کیا کیا ویپنز لگا ہوا ہے اس میں کیا کیا اپکرن لگے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان چائنا کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کے پاس کون سا جہاج ہے اور اس میں کیا کیا ویپنیزیشن سسٹم ہے اب زرہ سمیہ کے چکے کو زرہ پیچھے کی اور موڑ دیجئے سنسد میں بحث چل رہی تھی پردھان منتری ناریندر موڈی خود بیٹھے ہوئے تھے اور راحل گاندھی بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے راحل گاندھی نے سیدھا سوال پوچھا تھا کہ آپ رافیل کے دام کے بارے میں سچ سچ بتائیے پردھان منتری کھڑے ہوئے اور کہا کیا سن لیجئے یہ کتنا دکھا ہے کہ اس سدن میں لگائے گئے آر اوپر دونوں دیش کو بیان جاری کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں اور دونوں دیش کو کھنڈن کر رہا پڑے کیا ایسی بچکانہ حرکت ہم کرتے رہیں گے کوئی جمعہ باری ہے سوال یہ تھا ہی نہیں کہ کون بچکانی حرکت کر رہا ہے کون مورک راج کمار ہے اور کون ستیوادی حریش چندر ہے دراصل یہ سوال کھو گیا ہے کہ اصل سوال کیا ہے کانگریس نے پوچھا کیا ہے اور سرکار کیا چھپا رہی ہے اسے مل کر دیکھنے کی ضرورت ہے کانگریس نے پوچھا ہے کہ رافیل کے سودے میں کیول دس دن پہلے بنی انی لمبانی کی کمپنی کیسے آگی جب ریلائنس نے کبھی جہاز کا پرزہ تک نہیں بنایا تو رافیل میں اس کا کیا کھا رافیل کے سودے سے سرکاری کمپنی حیل کو اچانک کیوں ہٹا دیا گیا اور 69 ہزار کروڑ کے رافیل سودے میں کیا واقعی ہزاروں کروڑ کا گھپلا ہوا ہے اس بیچ ایک نئی خبر پیریس سے آئی ہے آج تک سمواداتا لوینہ کو اولاند کا انٹرویو کرنے والی ویب سائٹ میڈیا پارٹ کے سمپادک نے صاف کہا ہے کہ میڈیا پارٹ اولاند کے بیان پر پوری طرح قائم ہے اولاند نے جو بھی کہا اس کے پکے سبوت اس کے پاس ہے اولاند نے بھی اپنے بیانوں کا کبھی کھنڈن نہیں کیا لیکن اگر اولاند نے کبھی اس کا کھنڈن کیا بھی تو وہ سارے سبوت سب کے سامنے رکھتے گا فرانس کے ایکس راشترپتی ہندوستان کے پردھان منتری کو چور کہہ رہے ہیں یہ سب چلی رہا تھا کہ فرانس کے جس راشترپتی اولاند کے ساتھ پی اے موڈی نے ہاتھ ہلا کر سودے پر تالی پیٹی تھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیا جانے کون ڈیلائنس اور کون انے لمبانی وہ تو بھارت سرکار نے بتایا تھا ہنگامہ مچ گیا اس اگست کو وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ فرانس کے اندر بم چلنے والے ہیں اس کو لے کر یہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ ایک بیان ایسا آنے والا ہے یہ جو جگل بندی ہے نا اس طرح کی اس سے کم سے کم مرے پاس کچھ سبوت نہیں ہے لیکن کم سے کم میرے من میں پرشن تو کھڑا ہو اب کانگریس نے بی جے پی پر حملہ تیز کر دیا ہے آنند شرما منیش تیواری رنڈیب سلجے والا احمد پٹیل نے سترکتہ آیوگ کے کنڈی کھٹ کھٹا دی ہے کہ بھاری گھپلا ہے یہ فائیار درج کیجئے اور رافیل سودے کے سارے کاغذ زپت کیجئے ٹی وی سی کا دائتوہ ہے کہ سارے ہی فائیلیں ان کو زپت کریں سارے کاغذ کیونکہ آشنگ کا یہ ہے کہ جس سرکار نے اتنا بڑے یہ گھوٹالے ہوئے ہیں اتنا بڑا گھوٹالہ کیا ہے اس کو یہ سوروپ دیا ہے وہ کہیں کاغذات خراب نہ کریں فائیلوں کو نشت نہ کریں اس لئے سی وی سی کو ترنت کاروائی کرنی چاہے چناوی سال میں جاتے ہوئے بی جے پی اور کانگریس کے لیے سوال جواب کے دھراتل بدل چکے ہیں چوکیدار اور چوڑ کے وال دو الفاظ نہیں ہیں دوہزار انیس کے چناو کا وہ بھوپو ہے جس سے کانگریس سکتہ کا آلاپ رچنا چاہتی ہے تو بی جے پی ویرت کے ویلاپ میں بدلنا چاہتی ہے آج تک پیڑو اب بعد سوالوں کی چلی ہے تو ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سوال کیول راجنیتی سے نہیں اٹھے ہیں عدالت سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ بھی اٹلی کے عدالت سے یہ کتنا بڑا مزاک ہے کہ چھتیس سو کروڑ کے اگوستہ ویسلنج سعادے میں دلالی پر اٹلی میں گھوس لینے پر دو دوبار فیصلہ آ گیا اس پر سی بی آئی اتمنان سے بیٹھی ہے بی جے پی کو اس خبر سے جھٹکا لگا ہے کہ اگوستہ سعادے کے دو سب سے بڑے آروپی عدالت سے بری ہو گئے ہیں میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اٹلی کی کوٹ میں گھوس دینے والے جہل میں ہے تو گھوس لینے والے کہاں ہے اس وقت کون ساسن میں تھا اٹلی کی جس عدالت کے حکم پر عمید شاہ نے کانگریس پر حملہ بول دیا تھا اسی اٹلی کی عدالت سے بھارت کے لیے ایک نیا فررہ بھیجا گیا ہے اگستہ ویسلنج ماملہ خارج کوئی بھرستہ چار نہیں ہوا لیکن یہ ٹھائی سال پرانی بات ہے اس سمیں اترہ کھنڈ میں سرکار گرانے کی فجیحت کا سامنا کر رہی موڈی سرکار کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا کہ سرکار کے صاحبوں کے سگم پریوہن کے سعودے پر اٹلی میں آ چھٹی اور سونیا گانڈی اتالوی مول کی نیتا ہے ہائی کورٹ آف ایٹالی جوکہ اٹلی کی عدالت نے فن میکنیکا کے پورو ادھیاکش گیو سیپے اوڈسی کو بھارت میں گھوس دینے کے آروپوں سے بری کر دیا ہے کوٹ نے فن میکنیکا کے پورو سی او برونو اسپیکنولونی کو بھی بری کر دیا ہے اپیل کوٹ نے مانا ہے کہ سودے میں گھوس لینے دینے کے سبوت پریابت نہیں ہے آروپ تھے کہ بھارت میں 3600 کروڑ روپے کے 12 اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکاپٹر کے بگری میں دلالی دی گئی ہے سوچئے کہ اٹلی میں گھوس دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مقدمہ بھی چل گیا چارچ بھی ہو گئی فیصلہ بھی ہو گیا اپیل بھی ہو گئی دوبارہ دلیل بھی ہو گئی اور فن سے فیصلہ آ گیا اور بھارت میں سی بی آئی جھن جھنا بجائے جا رہی دیکھئے کہ آروپوں کے بعد اٹلی مہنسی کو 2014 میں گرفتار کر لیا گیا تھا اسے فن میکنیکا کے سی او کی کرسی چھوڑنی پڑی تھی گھوس کے لین دین میں انہیں ساڑھے چار سال جیل کی سزا بھی ہو گیا پورو سی او برونو اسپیکنولونی کو بھی چار سال کی سزا دی گئی تھی لیکن اپیل عدالت نے دونوں کو بائیزت بری کر دیا بھارت میں اس ماملے کی جانت سی بی آئی کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہ تو اس کے ثبوتوں کی سچائی کا پتہ ہے نہ سروائی کا اور نہ ہی فیصلے کا سی بی آئی کی صفائی اپنی جگہ لیکن کانگریس کے لیے تو یہ دوہری خوشی کا سمیں ہے ایک طرف موڈی سرکار رافیل پر دباؤ میں ہے تو دوسری طرف اگستہ ویسٹ لینڈ پر اٹلی میں بھرشتہ چار کے مقدمے کا خارج ہو جانا اب سوال ہے کہ جس اٹلی کی عدالت میں مقدمہ شروع ہونے کے بعد بی جے پی نے ان آروپوں کا اتصو منایا تھا اسی اٹلی کی عدالت میں آروپوں کے خارج ہو جانے کے بعد اس معاملے کو ستھگت مان لے گی فی الحال تو وہ کہہ رہی ہے نہیں آج تک بھی رہو ذرا خور کیجئے آپ کے کسی بھی سوال میں آپ اور ہم یعنی کی دیش کی جنتہ کہیں نہیں ہیں کسی بھی سوال میں جنتہ کی تکلیف نہیں ہے کسی بھی سوال میں جنتہ کا وشواست نہیں ہے ورنہ جس پیٹرول گدام پر بی جے پی نے پانچ سال پہلے منمون سنگھ سرکار کی سانسیں اکھار دی تھی وہی پیٹرول اب سیکلا چھونے والا ہے اور سرکار کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں سرکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیئے یہ دلی سرکار کی ساسن چلانے کی ناکامیہ کا جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ ڈیزل پیٹرول کی قیمت کا بڑھنا ہمارے ہاتھ سے باہر ہے جو مہنگا ہی پڑھتی جا رہی ہے مبارک ہو ڈیزل چھاسی کو چھو چکا ہے آپ کو بہت بہت مبارک جہاں ہم کو پچاس روپے کا اسی روپے کا ہم پیٹرول بڑھا دیتے آج وہاں ہم تو دیرسل کا بڑھا نہ پڑھنا ہے یہ بہت ہی جیادہ مہنگا ہی بڑھ رہی ہے اور اس کی ویے سے کیا ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن اور وہ سبھی مہنگا ہو گیا کچھ نہیں گھٹے گا پیٹرول وہ چناؤں کے بعد ہو یا چناؤں کے پیلے ہو گھٹنا تو کچھ بھی نہیں گے اس مبارک باد کو مزاک مت سمجھئے گا ایسے مبارک موقع اتحاس میں بہت کم آتے ہیں جب جنتہ کی کمر ٹوٹتی رہتی ہے اور سرکار سوتی رہتی ہے ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب غریب آدمی درد سے چلاتا رہتا ہے اور سرکار تالی پیٹتی رہتی ہے ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب پیٹرول ڈیزل کے دام پر قدو کا مالا پہننے والے لوگ جب راجہ بن جاتے ہیں تو مہنگائی کو موگرے کی سگند بتانے لگتے ہیں اب تو آپ کو یہ بیان کنٹھست ہو چکے ہوں گے اور یہ بھی بھول چکے ہوں گے آپ کہ جب جنتہ کی کمر ٹوٹتی ہے تو سرکار کچھ کرتی بھی ہے یہ ریٹ لسٹ دیکھ لیجئے دلی مومبئی کولکاتا اور چننئی کے دام کا کسی لیکھک نے بھاوکتا میں لکھ دیا تھا کہ جب درد حد سے زیادہ پڑھنے لگے تو درد کے حساس کو ہی مار دینا چاہیے سمجھئے کی بھارت کی جنتہ پیٹرول پمپر پہنچتے ہی انار کلی ہو جاتی ہے اور بھارت کی سرکار بادشاہ جلال الدین اکبر کہ انار کلی ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے اور سلیم تمہیں مرنے نہیں دیں گے اب تو حال یہ ہے کہ کہا بھی نہیں جاتا اور سہا بھی نہیں جاتا یہی حال رہا تو سو روپے لیٹر پیٹرول کے لیے تیار لہیے کیونکہ 28 جولائی کے بعد پیٹرول ڈیزل کبھی سستا نہیں ہوا آج لگاتار پانچمے دن تیل کمپنیوں نے دام بڑھائے ہیں کچھا تیل سستا ہو مہنگا ہو پیٹرول ڈیزل مہنگے ہوتے چلے گئے دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا بنی رہی ہے ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی